اسم اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں جنر اقبال اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پاکستان میں بھی پھیلنا کی شرح بہت برقرفتاری سے آگے جا رہی ہے ابھی میں نکلا تھا تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں اور آئین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کرونا کے حوالے سے بیسک آئیرنس ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھے کہ آپ نے ماسک لگائے ہوئے اور آپ کیا جانتے ہیں آپ کرونا کے حوالے سے کرونا ایک وائرس ہے جو چینہ سے اور جنیٹ ہوئے اور ابھی دنیا کی مطلب ممالک تو ہمیں اس کے بچاؤں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم سیفری پرکوشنز کو تو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ مطلب ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں اور آپ نے ماسک نہیں لیا ہوا بس جی ابھی میں گھر سے باہر نکلوں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم ماسک لیں آپ بتائیں جی ماسک آپ نے لیا ہوا ہے بس دیکھیں میں باہر رہا ہوں میچ کھیلنے کے لیے لوگ کھیل رہے ہیں میچ بچے آپس میں لگے ہو میچ کھیلنے کے لیے انہیں گھر میں لینے چاہیے اور یہی تدبیر آہت دونے چاہیے بلکل کہہ دیں نا کہ پریونشن بیٹر دن کیور اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ میرے بیگراؤنڈ میں بچے لگے ہوئے اور ان کو والدین کو بھی چاہیے کہ اتیادی تدبیر کے طور پر انہیں گھروں میں رکھیں جتنا کتنا ہو سکے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اپیڈیمک فیل جاتی ہے اور اس میں ہم اٹلی کا دیکھ رہے تھے آپ لوگ پڑھے لکھے نوجوانے میں ابھی آپ کو شیئر کرنا چلوں کہ اٹلی میں اتنی ریپیڈ ڈیٹس ہوئی ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے ڈیٹ بوڈیز ہڑکوں میں پڑی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور ہم چائنہ کو ہم دیکھتے ہیں چائنہ نے اس کو بڑا طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا بروقت اس کو سمجھا اپنے آپ کو کورنٹائن کیا اور اپنے آپ کو گھروں میں محصور کیا لوک ڈاؤن کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ سے ٹیمیں واپس جا چکی ہیں اور کرونا ختم ہو چکا ہے تو اس دعا کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالی پاکستان سے اس کرونا کی وبا کو دور بھگائے اور ساری دنیا پہ ہماری یہ اعتیادی تدبیر ماسک پہننا یا ہاتھوں کو سٹریرائز کرنا یا اس کو گھر جانے کے بعد اس کو پراپرلی اپنے آپ کو ہم ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ باہر کے لوگوں سے ہمارا انٹریشن کم سے کم ہو تاکہ یہ اپیڈیمیگ یا وبا جو پھیل رہی ہے اس سے ہم بچ سکیں اور جہاں تک اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو ہم خود بہت بچ جائیں گے شکریہ جب ان بچوں سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی ایمانی کے فیت اتنی مضبوط ہے کہ بچے کہنے لگے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور ان ماسکوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سب کا یہ بلیف ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اور پیرنس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز پر سنسٹائز کریں اور دنیا میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان سے آگاہ کریں بچوں کے کانسپٹس یہاں تک تو ہم نے بنا دی ہیں لیکن اس بات کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواہ سے یہ مرض فیل گیا تو ان کے والدین سے زیادہ ولمنرابل کوئی نہیں ہوگا